بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر جو اس نے ہمیں پیپایاں نعمتوں سے فاروانی کے ساتھ نوازا اتنی نعمتیں اتنی فاروانی کہ ہم چاہیں بھی تو انہیں کبھی گن نہیں سکتے آج بدھے انتیس اپریل اور برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ رمضان المبارک تیزی سے گزرتا جا رہا ہے سلام علیکو رحمت اللہ ناظرین اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی برپایاں رحمتوں کے حسار میں لیے رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے اپنے اس چینل کو تارک جوہدری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ساری ویڈیوز بھر وقت آپ تک پہنچ پائیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور اپنے کومنٹ سے بھی نواز کیے گا کوویٹ نائنٹین یا کرونا اپیڈیمک کی تباہ کاریوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے دنیا کا کوئی گوشہ اس وبا سے بچ نہیں سکا آج ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا یہ پہلی عالمی وبا ہے یا اس سے پہلے بھی وبائی امراض اور متعددی بیماریاں سر اٹھاتی رہی ہیں اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اپیڈیمک اور انڈیمک اور پینڈیمک ہے کیا اور مورٹیلیٹی ریٹ اس میں کیا ہوتا ہے اپیڈیمک اور پینڈیمک کہتے ہیں عالمگیر کو کہ وہ بوا جو پوری دنیا کو اپنے حسار میں لے لے پوری دنیا پہ محیط ہو جائے وہ مرز یا وبا تو جب وہ عالمگیر نویت اختیار کر لے تو اسے پینڈیمک یا اپیڈیمک کہتے ہیں اور اگر وہ وبا ایک مخصوص علاقے تک ہی محدود رہے یا لوکل ہی رہے وہ تو اسے کہتے ہیں انڈیمک اور جب ہم مورٹیلیٹی ریٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب پرسنٹیج نہیں ہوتا سو میں سے اتنے نہیں ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے ہزار میں سے کتنے فرض کریں ہم کسی جگہ پڑھتے ہیں نائن پوائنٹ فائف یہ ریٹ ہے مورٹیلیٹی ریٹ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ سو میں سے ساڑھے نو بلکہ اس کا مطلب ہوگا کہ جتنے مریض بھی کرونا وائرس میں پوزیٹیو آگے ہیں کرونا وائرس ان میں سے ٹریس ہو چکا ان کی جتنی کل تعداد ہے اس میں سے جتنے لوگ جاں بہق ہوگے ہیں ٹریس شدہ لوگوں کی کل تعداد میں سے پر تھوزنٹ ہزار میں سے کتنے تو اب یہ نائن پوائنٹ فائف ہزار میں سے ہوگا تو اس کا مطلب اگر پرسنٹ میں لیں گے تو بنیں گا زیرو پوائنٹ نائن فائف ایک پرسنٹ سے بھی کم تو اسے کہتے ہیں موٹی لیٹی ریٹ تو اگر گزشتہ چھے سو سالوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں یہ وبائیں دنیا کو جنجوڑتی رہی ہیں سترہ سو بیس میں تاؤن اٹھارہ سو بیس میں حیزہ انیس سو بیس اٹھارہ سے لے کے فلو یا سپینش فلو دنیا کے لیے خوف اور دہشت کی علامت بنے رہے ہیں لاکھوں جانے لے کر ہی یہ وبائیں ختم ہو پائیں اور کئی دفعہ تو کروڑوں جانوں تک نوبت پہنچی آج پھر ہمیں وائرس کی سب سے محلق قسم سارس کی شکل کے جرسوں میں سے مقابلہ درپیش ہے جو دو ہزار اب یہ نئی شکل میں چین کے معاشی ہب وہان سے نبودار ہوا اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر چین کی ساری تصادی ترقی کو بھی چیلنج کر دیا بشمار کونسپیریسی تھیریز سالشی نصریات زیرگردش ہیں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر کیا ہونے والا ہے کیا بنے گا کیا یہ انسانی شرارت ہے یا قدرت کا اظہار سازش ہے یا فطری حقیقت ہے چودمے صدی کا خطرناک مرز تاؤن یا پلیک جو کے پہلے مارسیل کے نام سے شروع ہوا بعد ازائے سے دا گریٹ بلیک آف مارسیل کے نام سے یاد کیا گیا اور یہ پانچ کروڑ جانوں کو لے کا ہی ختم ہوا اٹھارہ سو بیس میں حیزہ کا پہلا مریض رونما ہوا حیزہ ایک قاتل بیکٹیریا اور نباتی جرسومہ ہے سو سال بعد انسانی دنیا کو ایک اور بلاغ کا سامنا کرنا پڑا یہ خطرناک جان لیوہ جرسومہ انفلوینزا کہلاتا ہے اس کے اشکار انسانوں کی تعداد دس کروڑ تک جا پہنچی تھی یہ دنیا کے کل آبادی کا چھے پرسنٹ بنتا کرونا بھی ایسے ہی ایک بلا ہے جو متقل ہوتی ہے انسانوں سے انسانوں میں اور پھیلتی رہتی ہے اس کی ہلاکت خیزی بھی کسی سے کم ہرگز نہیں ہے یہ اب تک لا علاج ہے ویکسین تیار کرنے کی سرطور کوش جاری ہیں کہ اس کی ویکسین تیار کر لی جائے اس فیرس کی تباہ کن خصوصیات یہ ہیں کہ یہ اڑھ کر انسانوں میں داخل ہوتا ہے اور بزریہ سانس تنفس کے نظام کو برباد کر کر رکھ دیتا ہے اس کے اثار ابیولیہ نیمفہ اور کرونا وائرسز آپس میں کزن لگتے ہیں وبائی مراز کی تاریخ سے آگاہی کرونا کو سمجھ نیمے بہت ممجد و معامن ثابت ہو سکتی ہے کرونا اب تک انتیس لاکھ افراد کو مریض بنا چکا ہے دو لاکھ ہمواد کے ساتھ سنگین عالمی خطرہ بن چکا ہے لیکن تین ماہ کی ستور کوششوں کے بعد وہان کو مکمل طور پر کرونا وائرس سے پاک کر دیا گیا ہے اور یہ وبا کی خاتمے کی کوششوں میں تاریخی سنگمیل ہے اس مقصد کے لیے 42 ہزار سزائی طبیع عملہ نے وہان وہان پہنچ کر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بلاخر وائرس پر فتح پالی سہدیابی کا مجموعی تناسب وہان میں 92 فیصد رہا گزشتہ 20 روز سے ایک بھی مریض وہان میں اس وائرس کا نظر نہیں آیا وہان میں کاروباری سرگمریان بحال ہو چکی ہیں ان صداد وبا میں اگر چین کے کامیاب مارڈل کو دیکھا جائے تو اس میں مصیبت کی بجائے انسانی زندگی کا تحفظ ہی اصل مقصد تھا اور موشت کو بھی مدن نظر نہیں رکھا گیا تھا چین نے قیمتی جانوں کو بچا لیا اور سنت یداروں کی بندش سے ہونے والی معاشی قیمت کی ذرہ برابر پروانہ کی وہان ہی کی بات کریں تو یہاں چھتی سو مریض ایسے تھے جن کی عمریں اسی سال سے زیادہ تھی فتح یاب ہونا والے سات مریض ایسے بھی ہیں جن کی عمریں سو سال سے بھی زیادہ ہیں جو بلا شبہ اپنی مسائل آپ ہے چین وہان کے عرضی ہسپتالوں میں ہلکی علامات والے مریضوں کو روایتی چنی تری قائلات مہیا کیا عوامی روئیوں نے گورمنٹ کے اقدامات سے مل کر انتہائی اہم رول ادا کیا اور شہریوں نے حکومتی احکامات پر عمل پیرا ہو کر ڈسپلن کی عظیم مسائل قائم کی کوویڈ نائنٹین کی وبا کے ساتھ دنیا رنگ برنگی افواہوں کی ذات میں بھی ہے افواہ سازے کی جنگ سوشل میڈیا ویب سائٹس پر لڑی جا رہی ہے گروہ میں لاک ڈاؤن گشکار لوگوں کے لیے سوشل میڈیا وقت گزاری کا بہترین ذریعہ بن چکا ہے اور شغل کا بہترین روکدار چکا ہے سوشل گڑت ویڈیوز اور پیغامات نے شہریوں کی پریشانیوں کو اور خوف کو انتہا تک پہنچا دیا ہے جوڑے خبروں کہانیوں اور داؤوں کا ایک بازار گرم ہے جس کی وجہ سے گروں میں بیٹھے افراد کی ذینی عذیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے مختلف فلموں کے مناظر اور پرانی ویڈیوز کو کرونا سے جوڑ کر لوگوں میں پہنچایا جا رہا ہے اور ان کے خوف کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے ان افواہوں کی وجہ سے پوری دنیا کا متحد ہو کر اس وبا کا مقابلہ کرنے کا انتہائی مدن بڑھ چکا ہے یہاں تک جنوری سے لے کر اب تک یورپ جیسے پڑے لکھے معاشرے میں ایک افواہ مسلسل زیر گردش ہے کہ کرونا نائنٹین کی وجہ فائیو جی ٹیکنولوجی ہے ان افواہوں سے نہ صرف ٹیکنولوجی کی دنیا میں ترقی کے سفر کو شدید ٹھیس لگی ہے بلکہ اس کے انتہائی بھیانک نتائج آگ لگا دی گئی ہے حالانکہ یہ تمام تردعوے بے بنیاد اور خوکلے ثابت ہو چکے ہیں آگ لگانے کا مقصد صرف ٹیکنولوجی اور متلکہ ملکہ راستہ روکنا تھا تحقیقات سے ثابت ہو چکا کہ فائیو جی انسانی صحت کے لیے قطن خطر نات نہیں ہے 1823 میں جب برطانیہ میں حیزہ کی وبا پھیلی تو اسی طرح افواہ نے رنگ کیسے بدلا اس کی ہم بات کرتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ مرنے لگے تو لوگوں نے ڈاکٹروں پر حملے شروع کر دیئے کیونکہ یہ افواہ بڑی تیزی سے پھیلی تھی کہ ڈاکٹر لوگوں کو جانبوچ کے مار رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تجربات میں انہیں استعمال کرنا ہے اس اب آب کاف پھیل نہ تھا کہ لوگوں نے جہاں بھی کوئی ڈاکٹر نظر آتا تھا اس پر حملہ عبر ہو جاتے تھے اسی طرح کی مشکل صورتحال کا ایک ہی حل ہے کہ فرسٹ ہینڈ انفورمیشن اور تمام تر چیزوں اور ساشی نظریات کا سائنسی بنیادوں پر تھنڈے دل سے تجزیہ کیا جائے